اسلام علیکم دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید و لزہ آنے والی ہے اس عید پر ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں اور گھروں میں زیادہ تر گوشت کی مختلف ڈیشز بنائے جاتی ہیں اور گوشت کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن گوشت کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ گوشت کے زیادہ استعمال سے انسانوں میں کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بڑی عید کا موقع ہو اور کوئی گوشت کھانے سے منع کریں تو یہ بظاہر رنگ میں بھنگ ڈالنے کے متراتف ہے اس لئے گوشت پھلے کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادہ ہمیشہ نقصان دا ہوتی ہے ہمارے ہاں گوشت کھوڑے کا رجحان ویسے بھی زیادہ ہے اور کربانی کی عید پر لوگ کچھ زیادہ ہی گوشت کھا لیتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک مسئلہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے اگر کھراک میں گوشت زیادہ مقدار میں استعمال کیا جا رہا ہو تو دل کے مسائل ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی ذاتی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کولیسٹرول شریعانوں میں رکاوٹ کی وجہ بنتا ہے اور مختلف مسائل کو جنم دیتا ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں LDL یعنی لو دنسٹی لائپو پروٹین اور HDL یعنی ہائی دنسٹی لائپو پروٹین لو دنسٹی لائپو پروٹین اس کو اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے یہ برے کولیسٹرول کو کھون کی شریعانوں سے نکالتا ہے یوں شریعانیں صاف اور کشادہ ہو جاتی ہیں اور دل بہ آسانی جسم کے آزا کو خون فراہم کر پاتا ہے HDL سبزیوں پھلوں اور ریشیدار جو غزائیں ہوتی ہیں ان میں پایا جاتا ہے جبکہ ہائی دنسٹی لائپو پروٹین اس کو بھلا کولیسٹرول کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شریعانوں میں جم کر خون کی ترسیل میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اس طرح متاثرہ شخص امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے LDL سرخ گوشت جنگ فوڈ اور پروسٹسٹ ڈائیٹ میں پایا جاتا ہے دوسرا زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے پیٹ کے بہت سے مسائل جنب لیتے ہیں بڑی آنٹ کے ستر سے اسی فیصد مسائل کا سبب غزائی بے اتدالی ہے یہ شکایت ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں جو فاسٹ فوڈ اور گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کم کرتے ہیں گوشت کے زیادہ اور ریشیدار گزاؤں کے کم استعمال سے بہت سے مسائل جنب لیتے ہیں امام مسائل سے بچا بھی زائے سکتا ہے ایسٹ پر زیادہ گوشت کھانے کے نقصانات کو محدود کرنے کے لیے ہم مختلف تدابیر اپنا سکتے ہیں جن میں سے ایک لیمو کا رض ہے گوشت اور سالن پر لیمو نچوڑ کر کھائیں یہ نظامیں انہزام کو درست رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے قدیم زمانوں سے اسے نہاری پائے اور حلیم وغیرہ کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے لیمو کے چند کتروں کے استعمال سے خانہ جلد حضم ہو جاتا ہے مزید بڑا اس کا رقص چکنائے کو جملے نہیں دیتا بریانے یا پلاو بنائیں تو دم دیتے وقت ایک یا دو لیمو چھل کے سمیت کٹیں اور اس کے گول یا چکور کتلے چاولوں کے اوپر ڈال دیں اس سے چاولوں کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور وہ جلد حضم بھی ہو جائیں گے دوسرا کھانے میں اعتدال رکھیں عید کے موقع پر گوشت اعتدال میں کھائیں اور اس کے ساتھ دہی یا سلات ضرور استعمال کریں اس سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی کلیجی پکانے سے پہلے اس کی باریک صفی جھلی اتار کر دیکھئے اس کلیجی پر کوئی داگ یا سراغ تو نہیں اگر ایسا ہو تو اسے استعمال مت کریں گوشت کو زیادہ تیر تک فریزر میں مت رکھیں فریز کیا ہوا کھانا بھی ایک دفعہ نکالنے کے بعد دوبارہ فریزر میں مت رکھیں ہر طرح کے گوشت کو ہلکی آنچ پر اڈھک کر پکائیں تاکہ اس کے غزائی اجزاء ضائع نہ ہو گوشت کو مکمل طور پر پکائیں تاکہ گوشت کچھ نہ ہو کیونکہ گچھا گوشت صحت کے لئے نقصانتا ہوتا ہے گوشت کو سکھاتے وقت اس کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ دیں تاکہ وہ فضائی علودگی اور مکھیوں سے محفوظ رہے فریزر میں گوشت کو ہمیشہ نکلی کھانے میں رکھیں تاکہ باقی کھانے کی اشیاء اس کی بو اور پانی سے متاثر نہ ہو خواتین جب ران روست کرنے لگیں تو کانٹے یا چانکو کی مدد سے اس پر کٹ لگائیں تاکہ مسالہ اندر تک دھنس سکے مسالہ لگی ران کو چھ سات گھنٹوں تک رکھ دیں سرکہ ضرور لگائیں اس لیے کہ اس سے ران خستہ مزیدار اور گوشت مکمل پک جاتا ہے جو لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ حازمے بھی آسانی پیدا کرتا ہے عید کے دن سلاعت کا احتمام ضرور کریں مولی، تیاز، ہری میرچ، سلاعت کے پتے، پدینہ، گاجر اور بند گوبی بھی کات کر دش میں سجائیں اس پر ہلکا سا نمک چھڑک دیں اور کھانے کی میز پر سلاعت پہلے ہی رکھ دیں اس طرح کھانے کے ساتھ دہی ضرور رکھیں خواتین بکرہ عید پر تین چار دنوں کا مینیو پہلے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں اس طرح آسانی سے اور متوازن غزہ کے مدد سے وہ پورے گھرانوں کے عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرسکیں گی دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ